بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دیوس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے کیا مراد ہے علماء کرام کے مطابق ہر وہ مسلمان خاتون جو مردوں کے سے انداز اور طور طریقے اپناتی ہے اس حکم میں شامل ہے مثال کے طور پر مردوں جیسا لباس پہننا امام زہبی رحمت اللہ فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان خاتون کا شرع ہجاب اور پردے کا احتمام کیے بغیر گھر سے نکلنا نیز گھر سے نکلتے ہوئے تیز بھڑکیلی خوشبو لگا کر نکلنا بھی مردوں سے مشابہت ہی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ مسلمان خاتون پر ہجاب اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہے اور جب وہ اس فرض کو ترک کرتی ہے تو گویا وہ مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہوتی ہے بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے گھر سے باہر رہنا ہر اس جگہ میں داخل ہو جانا جو صرف مردوں کے لیے مخصوص ہے یہ ایک مسلمان خاتون کے حیاء کے خلاف ہے مثلا مردوں والی قطار میں کھڑے ہونا مردوں کے لیے مخصوص جگہ یا انتظار گاہوں میں انتظار کرنا اتنی بلند آواز سے گفتگو کرنا کہ دور تک اس کی بلا ضرورت آواز جائے یعنی گفتگو میں مردوں کی طرح اونچی آواز اختیار کرنا مردوں جیسی چال اختیار کرنا خواتین کے لیے مخصوص شرع زینت کا ترک کرنا مثال کے طور پر مہندی نہ لگانا اس نیت سے کہ مردوں سے مشابہت ہو مردوں کی طرح بال کٹوا کر رکھنا ان جیسے اٹھنے بیٹھنے کے انداز اپنانا اور کھڑے ہونے کے انداز اختیار کرنا اپنے ولی یا سرپرست کے اختیار کو رد کر دینا بغیر محرم کے تن تنہا سفر کرنا ایمان کی کمزوری بری تربیت میڈیا کے اثر و رسوخ اور منفی پروپیگنڈے فہاشی بےہیائی اور اوریانی کے توفان برے ساتھی اور بری سہلیاں کسی نفسیاتی بیماری کے زیر اثر یا ذہن میں کسی ایسے رول موڈل کے لیے پسندیدی کے جذبات رکھنا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو یہ وہ اسباب ہیں جو ایک مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ کس عظیم نافرمانی پر اکساتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا نہ اس سے ہم کلام ہوگا نہ اسے پاک کرے گا جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرنے والی ہوگی